اللہ حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائنات میں سب سے اونچا آلہ اشرق اور بازمت مقام ہے اور اللہ تبارک تعالی نے آپ کے جو صحابہ اکرام جو مرحمت فرمائے وہ بھی قائنات میں عجیب مخلوق ہیں ایسی مثال نہیں ملتی جتنا صحابہ اکرام نے فرما برداری محبت اور جان حساری کا ثبوت دیا کسی پیغمبر کو ایسا صحابی نہیں ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پھر ان سے جھگڑا مول لیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا فراؤن جب پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک وقت وہ تھا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فراؤن کا لجکر تھا سامنے جاتے سمندر میں گرک ہونے کے نشانات نظر آ رہے تھے اور پیچھے جاتے فراؤن کا لجکر بنو اسرائیل کو بلایا ارے بھئی ذرا مدد تو کرو آؤ تم تمہارے لئے میں نے کیا نہیں کیا پتھر سے پانی نکالا آسمان سے من و سلوہ نکالا توریت میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے دی اور میں نے آسمانی کتاب تمہارے حوالے کی کتنی نعمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تم پر نچھاور دیں تو انہوں نے کہا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ ارے جاؤ جاؤ موسیٰ اِذْحَبْ اَنْتَا تم جاؤ وَرَبُّكَ اور ساتھ میں اپنے رب کو بھی بلا لینا فَقَاتِلَا تم دونوں لڑتے رہنا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یہ ہیں وہ بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے قیسر و قسرہ کے جب نمائن دے آقا کے دربار میں آئیں اور ان سے پوچھا بادشاہ نے کہ تم نے پیغمبر کو قیسے پایا اور ان کے صحابہ کو فرمایا کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے اور شہنشاہوں کے دربار میں گئے لیکن آقا دیکھنے میں سیدھے سادھے اور ایسی ان کی محبت کا اِلہار انتصال اور قربانی کا جذبہ کے وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطر زمین پر گرنے سے پہلے اپنا دعون پھیلا لیتے ہیں آن اپنا لعاب مبارک ٹھوٹ نکالتے ہیں تو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پھیلا کر اس کو صحابہ اکرام لے لیتے ہیں یہ شان ہے حضرات صحابہ اکرام کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال و جمال کے مالک ہونے کے باوجود حضرات صحابہ اکرام کے سامنے کبھی اپنے آپ کو الگ حیثیت سے پیش نہیں کیا امیر کے حیثیت سے بڑی حیثیت سے فرماتے ہیں کہ فتح مکہ میں جا رہے تھے اوٹنی پر جس پر آپ تشریف فرماتے ایسے آپ آجزی کرتے لگ رہاتا کہ آپ کی پیشانی اون کے کوہان کو لگ جاتی اتنی آجزی کے ساتھ چلتے مسکینوں کی چال چلتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بیٹھ کر مذاکرہ کرتے بے تکلف کیا کرتے تھے ایسا نہیں کہ روبج اتنا جمعیا کہ سامنے والا سوال ہی کرنے سے رہ گیا یہاں کرناٹک میں کچھ ادارے ہیں اب بڑے محتمیم شیخ الحدیث کو کچھ آتا جاتا نہیں در کے شاگرد کہیں کچھ نہ پوچھ لے ایسا روبج جمعے رکھتے ہیں کہ شاگرد دیکھ کر پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے اور کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتا یہ شان ہمارے عقابیرین میں تھی میں نے کل بتایا حضرت عقدس مولانا قاسیم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیومن کے بانیوں میں سے آج اگر دارلوم کے کسی فارغ کے ساتھ قاسمی لخب ہے تو وہی حضرت مولانا قاسیم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ قاسیم ہے یہ قاسمی وہ دیومنی میں لکھتا دارلعلومی میں لکھتا مدرسے کا نام دارلوم اور علاقے کا نام دیومن نہ علاقی کی طرف نسبت نہ مدرسی کی طرف نسبت وہ تقویہ وہ طہارت اللہ نے وہ مقبولیت دی تھی کہ قیامت تک کے لیے ان کی طرف نسبت کرنے والے کڑوڑوں اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرما دیئے لیکن آج ہی فرماتے ہیں کہ جب بیل گاڑی میں سفر کرتے تو پاک بیٹھنے والا پوچھتا لگتا تھا یہ کوئی سوت کاٹنے والے کاٹن مننے والے کوئی آدمی ہیں ان سے پوچھتا تھا بھائی آج سوت کا بھاؤ کیا ہے روئی کی قیمت کیا ہے اور کل میں نے کہا کہ حضرت اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے اور کوئی پوچھتا تو کہتے میں ہی لاحباد کا ہو کہ نانو تاکو بھی اللہ ہی نے تو آباد کیا ہے دعلم دیومن جب تشریف آپ لے جائیں گے وہاں کوئی قابندی نہیں ہے درست چل رہا ہو آپ بیٹھئے گا جو سوال سمجھ میں آتا ہے باوجود ان کی بزرگی ان کی عظمت اساتیزہ کا اکرام احترام لیکن بے تکلو کی ایسا نہیں کہ ایسا روپ ڈالا ہوا ہے کہ طالب علم سہم جائے اور کوئی سوال کرنے کے گنجائش نہ ہمارے علاقے کے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ ہم نے ان سے شمائل ترمیزی پڑی ہے بڑے اللہ والے اور مجد رشید حضرت ہی کا یہ کارنامہ ہے حضرت کی نگرانی میں اس کو تعمیر کیا گیا اگر کوئی سچی آنگ سے دیکھے اللہ کی قسم تاج محل سے لو جائے گا تاج محل کا حسن مجد رشید کے سامنے بیکار ہے اور دارلوم دیومن کی جو عمارت ہے اس کی بھی وہ تجدید کاری کر رہے ہیں بہت مضبوط تعمیر کر رہے ہیں کسی وجہ سے حضرت شادی نہیں کر سکے شادی نہیں ہو سکی کوئی مسئلہ تھا ان کا وہ جانے اللہ جانے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب ہیں سہرنپور کے اندر بقاری شریف پڑھانے والے اور بقاری شریف میں اسماع رجال کے فن میں آپ جیسا مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی نہیں ایک حدیث اور وہ حدیث آخا تک کتنے راوی ہیں کون راوی مضبوط کون راوی ضعیف کون راوی قبیل بہت مشکل فن اللہ نے محارت تعمہ حضرت کی بھی شادی نہیں ہوئے اب یہاں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدرسی دعوت برکاتو العالیہ اتفاق سے حضرت کے پاپ جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے عربی کی کتاب بیوانِ متنبی یہ اصل میں عربی لانگویج کی کتاب ہے زبانِ جاہلیت کے جو شاعر تھے شوارہ ان کے کلام کے اندر عدب بلاغت فصاحت بڑی کوپ کوپ کر بھری ہوئی رہتی تھی اور زباندانی کا فن ان کے گھر کی لونڈی تھی اللہ نے اتنا ان کو اس فن سے ان کو نوازہ کا اپنے آپ کو عرب کہتے اور دوسروں کو عجم کہتے اور عجم کے معنی گھنگے کے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کلامِ پاک کو جو نازی پروایا عربی زبان میں نازی پروایا تاکہ ان کو زباندانی کا جو ناز ہے اس ناز کو تکبر کو گھمن کو توڑنے کے لئے کہ جس زباندانی پر تمہیں ناز ہے اِنَّا أَنزَلَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ کہ ہم کلامِ پاک کو عربی زبان میں نازل پروایا اور تمہیں جمعے فَاتُو بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِي ایک صورت لاکر بتاؤ ایک آیت لاکر بتاؤ نہیں آسکے ہار گئے شکست کھا گئے یہ حضرت پڑھاتے ہیں اور اس میں جاہلیت کے لوگ تھے کیا کہتے وہ کیا نماز کا کہتے روزے کا کہتے زکاة کا ان کے پاس فن تھا شراب شباب آشیخی یہ لانگوچ کا سہارا اس لیے کہ قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنا کوئی کسی کھیپ کے مولی کا کام نہیں ہے کسی انگریش کے کتے کا کام نہیں ہے اے بھئی ترجمہ دیکھ لیا جاہلیت کی حدیثیں مل گئی آمین کی حدیثیں مل گئی حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے کم سے کم پندرہ علوم چاہیے کم سے کم وَالْرَاسِخُونَ فِيْلْعِمْ قرآن نے کہا کہ مہارت چاہیے مہارت تاما اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے انٹرنیٹ کے اندر ڈکشنیری کھولی اور مانا سمجھ لیا ذالکہ کے مانے کیا کتاب کے مانے کیا سر کس کو کہتے ہیں جہر کس کو کہتے ہیں آمین زور سے آمین آہستہ چیخنا شور کرنا آواز کرنا ان میں فرق ہے اور عربی زبان اتنی لچکدار زبان کہ ہر یک کے لیے اس نے ایک لفظ دیا ہوا ہے ان کی زبان تھی یہ کسی چپیتی کے شوربوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حدیث دانی کا دعویٰ کرے قرآن کا دعویٰ کرے اگر کوئی ملعون مردود کتے کی نسل کا سور کی نسل کا انگریز کے نطفے سے اگر کوئی پیدا ہوا اہلِ خبیث اگر آ کر آپ کو کہے میں مصافع کی حدیثیں لاؤں گا میرے فیدین کی حدیثیں لاؤں گا اس انگریز کی نسل کی ناجائز اولاد کو کہو کہ کچھ نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں تم کہہ دو حدیث کا ترجمہ کیا ہے اہلِ حدیث اور اہلِ سنت کا فرق کیا ہے یہ ترجمہ کرنے والے غلط بھی کر سکتے برہلی لوگ کلام پاک میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ نیک لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توصیف یہ بیان کی کہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتین کو قیدی کو مانا ہو گیا اب بین القوسین براکٹ کے اندر برہل بھی اگر ترجمہ لکھتا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ وہ کھانا کھلاتے ہیں براکٹ میں کیا گیاروی شریف کا اب بغل میں ڈال کر ترجمہ پھر رہا ہے دیکھیں جی گیاروی کا قرآن میں ذکر ہے یہ کون جانے گا یہ وہ جانے گا جو کلام پاک کے مطلب اور کلام پاک کے الفاظ کو اور اس کی گہرائی کو جانتا ہے کسی کوئی آئے میں اللہ کی قسم ممبر رسول رمضان المبارک کا مہنہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ میری موت کو مد نظر رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو فطرہ آج اٹھا ہے کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں ہر کوئی کسی کے باپ کے گھر کی محرات ہے یہ کوئی آدمی گھر میں بیٹے ڈاکٹر نہیں بن سکتا لائر نہیں بن سکتا کتابیں دیکھ کر کھچڑی نہیں بنا سکتا کتاب دیکھ کر چائیں نہیں بنا سکتا یا تو نمت زیادہ چھے جو حچہ ہے شکر ڈال دے گا پتہ ڈال کوئی تو کرے جب تک تقلید نہیں ہوگی بڑوں کے نقش خدم پر نہیں چلیں گے بڑوں کا دامن نہیں پکڑیں گے میرے اللہ کی خصب ناممکین یہ ہندوستان کے اندر دارلوم کے اکابرین ایک طرف حضرت شیخ الہن ایک طرف حضرت شیخ الاسلام ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی ایک طرف قاسیم نانو توی ایک طرف رشید احمد بنگوہی ایک طرف اشرف علی دھانوی قدس اسیر روح ملعالیہ یہ میدان جہاد کے اندر اترے یہ کمینا ملون و مردود انگریز جذبہ جہاد کو سرف کرنے کے لیے اس نے مختلف باباؤں کو پیدا کیا مختلف ایجنٹوں کو پیدا کیا ایک طرف بریلویوں جاؤ باباؤں کی شکل کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرو اور انہوں نے لکھی کتابیں ہندوستان کے اندر جہاد فرد نہیں ہے ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ میں نبی ہوں اللہ کے نبی آخری نبی ہیں میں زل نبی ہوں میں نبی کا سایہ ہوں عیسیٰ مجھ میں آ گئے مریم مجھ میں آ گئے ایک طرف وہ کھڑا ہو گیا اب مسلمان جڑتے کہا نماز میں مسلمان زیادہ کہا آتے ہیں جمعہ میں مسلمانوں کی کسرت استماع کا ہوتی ہے عیدگاہ میں یہ اہلِ حدیث کا جو طبقہ ہے اہلِ خبیث کا اب ان کو اشکالہ جائیں گے مججد میں ہنفیوں کی اور زور سے آمین کہیں گے لوگ مڑھ مڑھ کر دیکھیں گے نمازیوں میں اختلاف جھگڑا جڑے کی جگہ نل میں جھگڑا نہیں زمین میں جھگڑا نہیں کھیتوں کا جھگڑا نہیں تاروبار میں اختلاف نہیں شاڑی میں اختلاف نہیں اور نکاح میں اختلاف نہیں بے مزاربت میں اختلاف نہیں جنلے کی جگہ یہاں بینج ڈالا ہاتھاں اٹھانا ہاتھاں چھوڑنا چیخنا چھریانا فتنہ فساد وپا کرنے کے لیے اہناف کے مجمعے کے اندر ان خبیثوں کو ایجنڈوں کو چھوڑا اللہ کی خسم صدر جائیے اگر کوئی ہے اہلِ قدیث اید کے میدان کے اندر جڑتے ہیں زمانے سے ہندوستان کے راجِ مہاراجے اور ہندوستان کے جو شہنشاہ بادشاہ ساڑھے نو سو سال تک تمام کے تمام ہنفی بادشاہ تھے عدالتوں میں ہنفی فیصلے ہوتے تھے لیکن ایدگاہ کے اندر جو چھے زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں فتنہ ڈالے چھے پر امام رک گئے فچے سے انگریس کا ناجائز اولاد ہرامی کتہ بارہ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حدیث لاکر دکھائے وہاں ایدگاہ کے اندر رمضان میں عبادت کا شوق ہوتا ہے پوری دنیا میں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک بیس رکاتیں پڑھی جاتی تھی اب آ کر عبادت کو کم کرنے کے لئے نہیں نبی نے آٹھ سے زائد کبھی نہیں پڑھی وہ جو تحجد کی رکاتیں تھیں ان حرامیوں نے اس تحجد کی دلیل کو لاکر ترابی کے اوپر فٹ کر دیا اب اگر کہیں حضرت عمر فاروق نے بیس رکات یہ تمہیں نبی کی سنتیں کی صحابی کی سنتیں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ انگریس کی نسل اور یہ انگریس کی چال ہے کہ صحابی کو نبی سے علک کرنا چاہتا ہے نبی کوئی اور نہیں صحابی کوئی اور نہیں چودہ سو تیس سال بعد کمی نے پیرنٹ پیرنے نہیں آتا آج تو کہتا ہے کہ عمر کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تجھے سمجھ میں آگئی عمر فاروق رضی اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک بڑیہ عورت آئی کون وہی خاتون جن کے بارے میں باقی آمہ نے سنایا حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ کہ جن کی بات اللہ تعالی نے آسوانوں میں سنی اور قد سمی اللہ خول اللہ تجادلو کا آیتوں کو نازل فرمایا آپ کہیں گے کہ یہ بلاوقت کی راگنی کیوں کچھ انگریز کے ایجنٹ اس علاقے میں داخل ہوں میں یہاں ترابی میں آپ نے سنا ہوگا کہ آمین بیچ میں زور زور سے آتی ہے اگر کسی کو فاتحہ پسند ہے جائے تلق نگر کی مسجد میں کسی کو آمین پسند ہے جائے سلفیہ میں کسی کو پوجہ پسند ہے قبروں کی جائے توکل مستان میں مجھے کیا ضرورت میں توکل مستان میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ تم شرک کر رہے اس کو کیا ضرورت کہ ہماری مسجد میں آ کر کہے کہ ایک مزار تم بھی بناو اور تم بھی تواف کرو سیکلر ملک ہے جاؤ شرارت کرنا یہ انگریزوں کی چال ہے اسی بخص سے انہوں نے شرارت سکھائی ہے منافقت سکھائی ہے آئیں گے اور بھڑکائیں گے اور گمراہ کریں گے کسی کے مئے کے لال کی بچ کی بات نہیں اللہ کے کلام کو سمجھنا قرآن عربی اہلِ مکہ اہلِ مدینہ عربی ارے اہلِ مکہ اہلِ مدینہ دور کی بات ازواجِ مطاہرات عربی وہ نہیں سمجھ سکے نبی کی مرات کو وہ خاتون تھی حدہ تو مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے عمر فرمایا جی اممہ جان یاد ہے جب تجھے عمیر کہہ کر پکارا جاتا تھا عمر سے عمیر کا مطلب اس کو چھوٹا کرنے کے لئے اس کو ذلیل کرنے کے لئے بکریاں چرانہ نہیں آتا تھا مار کھاتا تھا عمر مومنین منا بیٹا ہے عمر موسیقین منا بیٹا ہے عمر فلا فلا مسئلے میں مجھے اختلاف ہے جی اممہ جی جی اممہ جی اور چلی گئی تو صحابہ نے جو دوسرے ساتھی تھے وہ پوچھے عمر آپ کے سامنے اس بڑیاں کی تھی نہیں مجال کہا کہ بھئے اس عورت کی بات کیوں نہیں سنتا جس عورت کی بات زمین میں تھی اور اللہ نے عشق پر سن کر اس کا جواب دیا قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلوکا مجال نہیں تھی کہ کوئی صحابی خلاف سنت کوئی کام کر دے ایک بھوڑی اور طاقتور بن جاتی اور صحابہ کو جھنجوڑ لیتی حضرت عمر نے جو بیس رکعہ تراوی پڑھائی سالیاں کو اممہ جان کو خالہ جان کو پپو جان کو رکھو بند کمرے میں لیٹا مجا کو پڑھائی کی نئی مسجد نموی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں صحابہ کو رکھ کر پڑھائے اگر غلط تھے حضرت عمر نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکے یہ پیچھے جو صحابہ تھے انہوں بھی نہیں سمجھ سکے وہ دامن نہیں یہ ایک بڑیا حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ کر ضمیر جھنجوڑ سکتی ہے اتنے صحابہ کے موں پر حضرت عمر نے زبان پہ لگا مقصہ لگا دی یہ پھلڑی ڈالتے ہیں دیکھو نبی کی بات مانتی ہے صحابہ کی بات مانتی ہیں کیا نبی اور صحابہ الگ ہیں یہ اختلاف ڈالتی ہیں تمہیں اممہ کی مانتی تمہیں باوہ کی مانتی اممہ کون باوہ کون دونوں اے یہ بولنے والا لڑائی ڈالتا ہے جھگڑا ڈالتا ہے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتی چار اممہ کی بان یہ چار اممہ کون کیا آخا کی شریعت سے ہٹے ہیں ان کا تقوی ان کی طہارت ان کی فراست ایمانی اور ان کی دین کی سمت کلام پاک کی سور مائدہ کی وضو والی جو آیت ہے لا تقرب السلام انتم سکارہ آگے وضو کے احکام ہیں فرماتے ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس ایک آیت سے سات سو مسائل لکھا لے ارے پاک آنے کو نہیں لگ سکتے یہ انگریس کے بچے تم دیکھو اختلاف کان کرتے ہیں نماز جننے کی جگہ جمعہ دو آزانیں زمان آنے سے ہوتی تھی ایک آزان باہر ایک آزان اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں جنتی نہیں کیا نبی کی بات کو سمجھنے والے نہیں یہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی ہیں حضرت عثمان غنی کی حضرت عثمان غنی نہیں سمجھتے تھے نبی کی باتوں کو آپ نے اپنے زمانے سے صحابہ اکرام کی موجودگی کے اندر دو آزانوں کو جاری گیا لیکن ان کمبختوں کے انگریس کی نسلوں کی مسجدوں کے اندر ایک ہی آزان جمعہ کی ہوتا مہا پھلی ڈالا جہاں جننے کی ہیں ترابی میں جننے کا تھا آٹھ بیس کا جھگڑا ڈالا عید میں جننے کا تھا وہاں چھے تکبیر بارہ تکبیر بیس تکبیر کا جھگڑا ڈالا جنازے میں لوگ جڑتے تھے بے نمازی بھی آ جاتے تھے جمعہ جمعہ کے نمازی بھی آ جاتے تھے سور فاتحہ کا جھگڑا ڈالا حرم شریف میں نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ ہزاروں لوگ گرے ہوں گے لیکن کسی نے سور فاتحہ کو سنا ہوا نہیں اب وہاں چونکہ جہاں لوگ جڑتے ہیں جنہ کی جگہ پر میں آپ کو تعارفِ علماءِ اہلِ حدیث ایک کتاب ہے اس کتاب کو خریدیئے ان انگریزوں کے ایجنٹ کیوں کس انگریز نے کتنا روپیہ دیا کتنی پراپٹی دی اور کئی سے کئی سے مسائل گرد دے عورت کی پیچھے کی جگہ سے ہم بستری کرنا فلا کرنا فلا چیز پاک فلا چیز پاک یہ سب امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لئے انگریز نے اس نسل کو پیدا کیا یہ نسل آپ کی مسجد میں آئے ہنپیوں کی مسجد دیوبندیوں کی مسجد اختلاف ڈالنا چاہے ان سے مجاہدہ کرو ان کو شیطان کی طرح ذکار کر نکالو ان کو اپنی مسجدوں کے اندر جگہ نہ دو رمضان کے مبارک مہنے میں رحمت کے مہنے میں یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کی ذات کی عادت ہے مجھے پسند ہے میں آلہ بیس بنا مجھے چلے جانا چاہیے چار منار میں آٹھ منار میں دس منار میں مجھے ایک ہے ضرورت ہنپیوں کی مسجد میں جا کر پھوٹ ڈالنے کی یہ پھوٹ ڈالنا ان کی سرشت میں ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے انگریز کی نسل ہونے کی ایک دلیل دیکھو بھائی وہ کوئی جانتا نہیں حدیث کی قسمیں کتنی حدیث موقوف کیا حدیث مرسل کیا حدیث منقطع کیا حدیث زعیف کیا حدیث قبی کیا یہ عام لوگ نہیں جانتے اس لیے ہم ان مسائی کے طرف توجہ نہیں دیتے نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہنپیوں کے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے صرف ایک کوئی خبیش سرے ناس کے اندر ہے نا شیطان کا کام کیا ہے اللہ اکبر بول کر آپ کھڑے ہو گئے چار رکعات پر از نباس پڑھنے دو رکعات کے بعد سجدے سے اٹھنے گئے انگلی کرتا ہے دو رکعات ہوئے سوکی تین رکعات کی یہ انگلی کرنا کس کا کام شیطان کا کام سورہ ناس میں کیا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر وصواص الخناس یہ وصوصہ ڈالنے والا خناس ہے کیا ہم انظر سے کیا منہ ہستہ کی رفیدن کرنا کی رفیدن نہیں کرنا کی ہاتھ یا مننا کی ہاتھ یا مننا کی آٹھ رکعات کی بیس رکعات کی ایک ہاتھ دینا کی دو ہاتھ دینا کی یہ وصوصے جو پیدا کرتا ہے ہماری ساری تقریبیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہیں ہم نے وصوصہ پیدا کیا کہیں کسی کو گمراہ کیا وصوصہ مستخل شاہ پیتے پیتے اے سبھیں محمدی نماز پڑھتیں گے ہنفی نماز پڑھتیں ککس کو جاتے جاتے اللذی یو وصوصو فی صدور انداز من الجننتی والناس یہ شیطان ہے شیطان شیطان کا کام وصوصہ پیدا کرنا وضو کرتے تھے ناک میں پانی ڈالے آگے بڑھ گئے پھر شیطان بینج میں انگلی کریا کلی کریا کی نہیں کریا پھر شروع سے گیا پھر اس کے بعد گیا وہ مسا کرنے تک نہیں تو ناک میں پانی ڈالنا بھل گا پھر شروع گیا ہوتے ہوتے نمازی چلے گی یہ وصوصہ ڈالنا شیطان کا کام ہے یہ شیطان کی نسل ہے ان کو صرف یہ پوچھو بھئی ہم حدیث ودیث تو نہیں جانتے تمہارے جیسے چپڑ خاناتی ہمارے بڑے نہیں ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ ہمارے بڑے دعلم دیومن کے اکابر ہمارے بڑے اشرف علی تھانوی ہمارے بڑے قاسم لانوٹوی جو حدیث کے باہر تھے متقی تھے پریزگار تھے ہم تو آنکھیں بند کر ان کے طریقوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ امت کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے تھے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے صرف ایک بات پوچھو ہندوستان کے اندر ملکِ وکٹوریا جب آئی انگریز جب آیا اب مجیدان کی نشانی یہ جو نائن بلاک کی مجید ہے دیومنی مجید کی فاتحہ والی مجید یہاں سے گزرنے والا کتہ بھی بھوک کر بولتا ہے الحمدللہ دیومنی مجید تبلیغی مجید ٹانی روٹ کے اندر ایک مجید ہے مجیدِ بلال وہاں پوچھو وہ مجیدِ بلال دیومنی مجید بریلیوں کی مجید تو وہاں کا گدہ بھی بولتا ہے یہ بریلیوں کی مجید یہاں سلفیہ مجید ہے گروپن پارلے کے اندر وہ پوچھو کس کی مجید یہ اہلِ خبیش کی مجید غیر مقلدہ کی مجید تو ایک مجید کی ایک شناخت ہوتی نہیں ہوتی اب یہ تلک نگر کی بڑی مجید ادمیوں بولتی ہیں فاتحہ درود والی مجید تو ایسا ہر مجید کی عیدگاہ کی خبرستان کی شناخت ہے اب یہ رچمنٹ ٹاؤن کے اندر جو خبرستان ہے وہ وہ خبرستان شیعہ کا ہے عرب لین کے پاس جو خبرستان ہے وہاں ہم اپنی سنی مردے کو دفن کر سکتے ہیں دفن بھی کر دیں نکال کر پھیک دیں گے یہاں ویلسن گارڈن کے اندر باٹا شورم کے سامنے قادیانوں کا جو مابت خانہ ہے وہاں خبرستان ہے وہ تیہے وہ قادیانوں کا خبرستان ہے میں سب سے قیمتی آپ کو ترازو دے رہا ہوں کوئی آپ کو گمرانی کرے گا کوئی اہلِ خبیص کوئی انگریس کی اولاد آپ کو گمرانی کرے گی اسے یہ پوچھو بھئی آپ تم قوم کی ذات کے ہو وہ کہے گا اہلِ حدیث اہلِ خبیص ہم شیطان کی ذات کے تو پوچھنا انگریس کے آنے سے پہلے پورے دنیا میں تمہاری ایک مسجد کا پتا ہمیں بتا دو اب یہ مسجد ہیں نیا دیوبندیاں کی یہ بریلیاں کی یہ فلان کی اب ہے نا چار منار جو شیواجی نگر میں کس کی اہلِ حدیث کی یہ آزادی کے بعد کی مسجد ہے پورے دنیا میں مشرق سے مقریب شمال سے جنوب تمہاری ایک مسجد بتا دو جو مسجد اہلِ حدیث کے نام سے ہو تمہارا ایک قبرستان بتا دو جو اہلِ حدیث کے نام پر ہو تمہارا ایک مدرسہ بنا دو ایک جو ہے یتیم نہیں یہ جو کچھ پیدا ہوئے اللہ کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہ جھوڑ بولے خدا جو چاہے مجھے سزا دے یہ ملک وکٹوریا کی باپ کی نسل ہے امت میں تفریخات ڈالنے کے لئے مہامولی چیز نہیں قرآن حدیث کو سمجھنا قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے وَنَّجْمُ وَشَّجَرُوا يَسْجُدَانِ نجم کے معنے کیا ہیں اگر کوئی یہاں سعودی سے لوٹاو سے پوچھئے نجم ستارے کو کہتے ہیں شجر کے معنے درخ کے ہیں لیکن قرآن میں اس جگہ پر اب کیا تعلق ہے کیا سمجھ ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہوا لفظی ترجمہ ڈکشنیری سے اگر ہم کھولیں نون جین مین ڈکشنیری کو کھولا نیٹ کھولا نون جین مین نجم کے معنے ستارے کے شجر کے معنے درخ کے یس جدان کے معنے سجدہ کرنے کے تو اب کیا معنی ہوا کہ ستارہ اور درخ یہ سجدہ کرتے ہیں ارے اللہ وکبر کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبا جوڑا یہ درخت ہے زمین میں ستارہ ہے آسمان میں کیا اللہ تعالی نے نیچے اوپر کی بات کر دی اگر یہ دیکھو گے ڈکشنیری گمرا ہو جاؤ گے قرآن کو اولیاء سے سمجھنا پڑے گا انگریزوں سے نہیں انگریزوں سے سمجھو گے تو یہ ترجمہ کہ ستارہ اور درخ سجدہ کرتے ہیں اور اولیاء سے سمجھو گے نبی تک سنت جائے گی تو نجم کے معنی بغیر تنے کے درخت کے اور شجر کے معنی تنے والے درخت کے تنے والا درخت جو بڑا ہوتا ہے جیسے کہ بھنس کا جھاڑ ہے جام کا جھاڑ ہے عام کا جھاڑ ہے بغیر تنے کا یہ خطیمیر ہے یہ پدینہ ہے اس میں تنہ نہیں آتا یہ نیچے سے نکلتا ہے تو نجم کے معنی بغیر تنے کے اور شجر کے معنی تنے والے کے اللہ یہ کہتے ہیں درخت چاہے تنے والا ہو بغیر تنے کا سب میرے دربار میں سجدہ کرتے ہیں یہ ترجمہ کیسا ہے اور انگریز کا ترجمہ کیسا ہے کہ ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے درخت بھی سجدہ ارے ارے قرآن کو ڈکشنیری سے سمجھنا تو دور کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ہماری ماںوں میں آخا کی سب سے زیادہ سب سے قریب دل کے کونسی زوجیں متحراتی ساری دنیا جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور یہ قاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے جب طلاق دینا چاہا سمجھ گئی آپ کہ اللہ کے نبی آپ طلاق مت دیجئے گا بھئی سمجھ گئی میں سمجھ گئی ایک کام کیجئے مجھے نکاح میں رکھیے لیکن میری باری میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں اس لیے نکاح میں رہیے کہ قیامت کے دن تاکہ آپ کی بیوی بن کر میں اٹھوں صرف نہ چھوئیے نہ میرے قریب آئیے نہ گھر میں تشریف لائیے کچھ نہ کی نکاح میں رکھ لیجئے اب نکاح میں رہیں گے تو باری ہوگی ہر ایک بیوی کی کہا میں اپنی مرضی سے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے کراہ اٹھاتے سفر میں کسی اور زوجہ کا خرہ نکلتا آخہ سفارش پر باتیں اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو اگر چاہے تو عائشہ صدیقہ کو بھیج بہت پیار کیا کرتے تھے بہت قریب سے چاہا کرتے تھے قرآن شریف کے اندر آیت ہے کسی انگریز کی اولاد کا قرآن کو سمجھنا رفیدین کو سمجھنا آمین کو سمجھنا نماز کو سمجھنا مسافحے کو سمجھنا آٹھ رکعت بیس رکعت کو سمجھنا یہ بہت دور کی بات نبی کے دستر میں نبی کے ساتھ جو آرام فرماتی تھی امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فہم سے انہوں نے بھی کلام کو نہ سمجھ سکا قرآن کی آیت جب نازل ہوئی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءَنْ يُجْزَبِ من کے معنی کون یعمل کے معنی عمل کرے گا سون کے معنی برا یجزہ بھی کے معنی بدلہ دیا جائے گا اب کیا ترجمہ ہوا جو بھی مسلمان برائی برائی کا کام کرے گا گنے کا کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور اللہ کے ہاں سزا کیا ہے جہنم میں ہے نا جہنم نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گبرا گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہوا نبی معصوم نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں اب کوئی معصوم نہیں اور گناہ کیا برائی کی تو ہر مسلمان جائے گا جہنم میں قرآن کہہ رہا اور قرآن کا کون انکار کر سکتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْسُ عَيْ يُجْزَبِهِ کہ جو آدمی جو مسلمان برائی کرے گا یجزا بھی اللہ بدلہ دے گا کیا بدلہ دے گا برائی کا بدلہ جہنم میں نیکی کا بدلہ جنت تو اس کا مطلب قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جہنم میں جا کر رہی ہے ارے بھئی ہماری نماز ہے کس تو گڑھ گڑھ ہوگی تلاوت ہے کچھ تو گستاخی ہوگی اور ہو بھی تو ہر مسلمان جہنم میں جائے گا یہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیوی امت کی تیمہ تیمہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب زمجہ اور گھبرا کر آخا کے پاس گئیں فرمایا کہ آخا یہ تو مسئلہ بڑا دمبیر ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا آخا نے فرمایا یہ یجزہ بھی یہ تم نے ڈکشنیری کا ترجمہ کیا ہے یجزہ بھی کا معنی بدلہ دیا جائے گا یہ بدلہ تم نے جو سمجھا ہے وہ نہیں اللہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کو بخار آتا ہے مسلمان کے زخم ہوتا ہے مسلمان کو پریشانی آتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخار سے نکلتا ہے مومن اور مسلمان ایسے نکلتا ہے گویا کسی پت جھڑ کے موسم میں درخ سے پتے جھڑتے ہیں اللہ اس کے گناہ نکال دیتا ہے تو یہ گناہ اللہ تبارک تعالی دنیا میں بیماریاں دے کر پریشانیاں دے کر اس کا بدلہ لے لیتا ہے اور اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کیا سمجھا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا کائنات کی اتنی فخیحہ عورت کہ جن کے پاس ہلاروں صحابہ جب اختلاف ہو جاتا تھا تو مسئلہ سمجھنے کے لیے آتے تھے اور اممہ عائشہ مسئلہ حل کرتی تھی آج اممہ عائشہ عجزہ بہی کی گتھی نہیں سلجا سکیں اللہ تعالی نے جو مطلب بیان کیا آخا نے اس کو بیان کیا یہ کلام پاک یہ ہے وہ حدیث کہ جس کو حدیث دانی کے عیم کے بغیر قرآن کے علوم کی مہارت کے بغیر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا کوئی اس کو گہرائی میں نہیں جا سکتا میں عرض کر رہا تھا کہ انہی علوم میں سے عربی زبان کی مہارت اب دیکھیں یہاں ان نجم مانے ستارے ڈچ نیری میں لیکن یہاں کیا مانے اب اس کو بلاغت فن بلاغت فن فساحت اس کو جاننا چاہیے یہ ہے وہ دیوان متنبی جس کو مولانا عبدالخالی صاحب مدرہ سی دامت برکات امالالیہ دیوبند میں بڑھاتے ہیں اور وہ ہے عشقیہ اشار ایک سلوٹ سے عورت گئی پیچھے سے چار سلوٹ نظر آئے اس کے چہرے کا اس کے ہون کے نیچے جو گڑا ہے وہ ایک کمہ گہرا ہے واہ یہ ہے وہ ہے اور حضرت وہ مزے لے کے بڑھاتے ہیں طلبہ بھی اتنا موج کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے اقابلین کی شان ہے یہ نبی کی مراست ہے کہ جلال جمال علم تقوی حضرت کو سوال کرتا تھا کوئی تمہارے پاس مردانگی نہیں کیا شادی نہیں کرے سو تمہیں ان تو بھی ہمیں پوچھیں دیں یہ بات ہمیں غصہ آ جاتیں جلال میں آ جاتیں ہمارے اقابلین کی شان کبھی غصہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرتے کہ بچہ بچہ بھی ان سے معنوس ہوتا ان کو کہتا چچا جان سلام علیکم پڑکو پھک دلو یہ کرو وہ کرو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے پاس ایک آدمی آیا حاسد تھا حاسد ملک وکٹوریا کی نسل اڈوانس میں توکل اڈوانس کی نسل تھی ہوگی وہ امام آزم کی دشمن آیا بھرا مجمع تھا پوچھتا مسئلہ نماز کا پوچھتا مسئلہ روزے کا تلاوت کا ذکر کا کیا پوچھا حضرت پاکہ نہ دیکھی پاکہ نہ جی فرمائیے اس کا مزا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بھرے مجمع کے اندر دینی ماحول میں درس حدیث میں فقہ کے مسائل میں وقت کے عالم اور وقت کے صوفی عاصفہ متقی پریزگار ایک شکل نہیں چہرے پر حضرت نے کہا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اب وہ بھی تھا زمانہ دلائقہ زمانہ ایسا نہیں کہ آدمی آنکھیں بند کر کر بات کو تسلیم کر لے کہا کہ دلیل فرمایا کہ دیکھ لو کہ مکھی کھاری چیز پر نہیں بیٹھا کرتی مکھی مٹھی چیز پر بیٹھا کرتی یہ ہمارے اکابرین کا تقویہ تھا یہ ہمارے اکابرین کی فراست تھی یہی سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں جو فقاحت آئی جو تقویہ آیا جو بسارت آئی اور جو دینداری آئی یہ یہاں سے نہیں آئی تھی ہم انوان سے نہیں ہٹے ہیں ایک عورت کے تقویہ کی بنیاد پر جس عورت نے پوری زندگی میں کسی غیر بحرم کو نگاوٹا کرنے دیکھا زبان سے غلط بول نہیں بولے کان سے گندے بول نہیں سنے اور خدم ایک تڑم آگے اس کا معصیت کی طرف نہیں اٹھا اور ہاتھ سے کوئی چیز خدا کی ناپسندی دا اس نے چھوئی نہیں تیچ نہیں کی کیا دنیا میں ایسی عورت ہے کہ آن سے غلط چیز کو نہ دیکھیں پہر غلط سمت نہ اٹھے ہاتھ سے غلط چیز ٹیچ نہ ہو زبان سے گندہ بول بھول سے نہ نکلے ہے اور ہے تاریخ جندر اس کا واقعہ موجود ہے بڑا عجیب و غریب دلچسپ واقعہ انشاءاللہ نہ کل ہم اس کو عارض کریں گے ناخن کے لئے عورتیں نیل پالش کے بجائے ارخ کا استعمال کر دی ہیں کیا جائز ہے اگر ارخ میں ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے اگر واٹر پروف ارخ ہے یعنی ارخ لگانے کے بعد اوپر کا پانی نیچے کی تہکو نہیں جا رہا ہے یعنی ناخن کو ٹچ نہیں کر رہا ہے تو وہ ارخ لگانا بھی جائز نہیں ارخ صرف رنگ چھوڑتا ہے جیسے مہندی لگانے کے بعد رنگ چھوڑتی ہے وہ رنگ واٹر پروف نہیں ہوتا مہندی کا رنگ واٹر پروف نہیں ہوتا تو جو اگر واٹر پروف نہیں ہے وہ ارخ تو اس کو لگا سکتے ہیں پیان پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پیان پہن کر پڑھ سکتے ہیں چندل دکھا کر نہیں سمجھ گئے اب یہ پیان پہنتے ہیں اللہ کے دربار میں احکم الحاکمین کے دربار میں پیچھے کے لوگ لائٹ علیقات دیکھتے ہیں شرمگاہ کا اس کے کتنے کلو کے کتنے چندل ہیں یہ سب حرام ہیں بلکل اللہ کے دربار کی بیعدوی ہے سورہ آراب میں اللہ نے پروایا خضو زینتکم عندہ کلی مسجد کہ تم مسجد کو آؤ تو اپنے لباس کو دیکھ کر آؤ یہ شہنچاہوں کے شہنچاہ کا دربار ہے اچھا کسی ظاہب ہیں انہوں نے خواب کے بارے میں لکھا ہے کہ الحمدللہ ان کا خواب بڑا مبارک ہے کہ عمرہ انہوں نے کیا اور اثر کی نماز ادا کی اور کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محب سے پہلے کعبے کا دیدار پرمائے گا اور نبی کے روزی کی زیارت آپ کو نصیب پرمائے گا آپ کا خواب مبارک ہو اللہ کے ذات میں شرک کن کن باتوں سے ہوتا ہے اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات کسی اللہ کی مخلوق میں جاننا جیسے کہ سجدہ ہے اللہ کی صفت ہے اسے کسی اور کے لئے سجدہ کیا ہے عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ سر جکانے کا نام سجدہ تو یہ عدب اور تعظیم کے ساتھ کسی اور کو سر جکانا یہ شرک ہے اس لیے کہ اللہ کی اس صفت کو چھینا جا رہا ہے اولاد دینا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے ہم کہیں قاجع اجمیری دیتے ہیں نظام الدین اولیاء دیتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت کو چھین کر ہم نے بزرگوں کے نام کر دیا یہ شرک ہے دوستی ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں فون سے زیادہ سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں اس کا مسئلہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں ایک ساتھی کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ داڑی مڑھاتے ہیں تو ان کو نوکری کے اندر پرموشن ملتا ہے ماباب بھی خوش رہتے ہیں اور اگر داڑی رکھتے ہیں تنخابی قلیل ملتی ہے ماباب کی بھی پھٹکار ہے کیا کیا جائے اس کے لیے ایک شریعت کا اصول اور ایک دستور ہے لا تاعتا لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کرنا جائز نہیں ہے ماں بھی مخلوق ہے باپ بھی مخلوق ہے ان کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی یہ نکالیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہوگی جب آذر نے ان کو اپنے گھر سے نکالا تھا یہ کہہ کر کہ تم میرے بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہو ہم نبی کے نافر نکلیں گے ماں ماں ہے ہم تمہیں دعا کرتے رہیں گے ہم تمہاری خدمت پجا لاتے رہیں گے تم لاکھ مارو جوتا مارو ہم آتے رہیں گے پھٹکارو تھوکو لیکن ہم شریعت کے حکم کو پیرو تلے نہیں رون دیں گے یہ ہے شریعت کا مسئلہ گارمنٹس میں پیکٹری میں کام کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شابان کے روزے ہوتے ہیں یا زلحجہ کا روزہ ہوتا عرفات وغیرہ کا تو یہ جو ساتھیاں ہوتی ہیں ان کے کام کرنے والی دیگر لڑکیاں ان کو فون کر کے بتاتے ہیں میرے خیال میں فون کر کر بتانے سے بہتر ہی ہے کہ یہ سمس وغیرہ کر دیا جائے ہمارے اکابرین بہت سارے امیر المجاہدین دامت برکات امو العالیہ کبھی خاتون کے فون کو لیتے ہی نہیں ہم جیسے گنہگار دنیا کے گتے ہیں کوئی عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے فون کر لیتی ہے تو ہم بات بھی کر دیتے ہیں اور دل کے اندر گندگی آنا ایک انسان کی فطرت کی بات ہے آبی جاتی ہے دھوبی لیتے ہیں دوسری بات ہے امیر المجاہدین دامت برکات امو العالیہ جب فون آتا ہے اپنی بہن کو دے دیتے ہیں یا اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتے ہیں اتنی دور تک وہ احتیاط کرتے ہیں تب وہ جان شہادت کے متمنی ہوتے ہیں بہرحال غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنے کے اندر ادھر بھی میل پیدا ہوتا ہے ادھر بھی میل پیدا ہوتا ہے خطرات ہیں دوسرے طریقے سے یہ سمس کر دیا جائے یا ایک لٹر وہاں پر نوٹیز بوٹ کے اندر چھپکا دیا جائے یا ان کے محرم کو فون کر کر ان کے باپ کو ان کے بھائی کو فون کر کر بتا دیا جائے عورتوں کو فون کرنے سے فتنہ ہے بچوں کی پیدائش کشی اور شادی کی سالگرہ منانا اسلام میں اجازت ہے یہ عیسائیوں کا تریخہ ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا اس میں ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے باپ صرف نگرانی کرے گا گھر کے کرن کے بل نہیں بنی تھی سرکار نے کلیکشن کارڈ دیا ہم مجبوری سے بید لگا کر کرن استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ کرن کی چوری ہے قیامت کے دن جواب دینا بڑے گا قام میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی ہمیں بھگا کر مارنے آ رہا ہو یہ قام دوسروں سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں برے خواب جو ہوتے ہیں وہ کسی دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے قام کی تعبیر مستقل الک فن ہے یہ جو خواب کی تعبیر کے ماہرین ہیں انہی سے کہنا چاہیے نائن حلی کے اندر حضرت مولانا حکیم عدریس حبان صاحب ہمارے علم میں وہ صرف ایک عیسے عالم ہیں جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں اور انہوں نے اس تعلق سے کتاب بھی لکھا ہے مجھے کوئی اگر عجیب قسم کا خواب بیان کرتے ہیں تو انہی کا میں فون نمبر دے دیتا ہوں اور آپ حضرات بھی حضرت سے جو ہے فون کر لیں اتوار کا جو سالہ راتا ہے اخبار ان میں ان کے وہ رہیمیہ شفاق ہونا ایک کلینک ہے ان کی اس کا ایڈ آتا ہے اس میں ان کا نمبر رہتا ہے حضرت کا تو وہاں سے حضرت کا نمبر لے لے ہر کسی کو برا خواب یا اچھا خواب ذکر نہ کریں حدیث میں آخا نے فرمایا خواب کی تعبیر زمین و آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی رہتی ہے سامنے والا جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے سنکا بولا بھکا لکا یا تو مرگا مرگا کا تو انہیں مر جاتا تو اس پر جو ہے تعبیر اٹکی ہوئی رہتی ہے اس لیے سوز سمجھ کر یا تو اقل من اور ہمارا مخلص شریف اس کو یا تعبیر کی مہارت رکھنے والے سے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے علماء سے سننے میں آیا کیامرے والا موبیل استعمال کرنا حرام ہے واضح فرمائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے کیامرے کا موبیل مطلقا حرام کرنا استعمال کرنا حرام نہیں ہے کسی نے بیان کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے اس لیے کہ تصویروں میں صرف زیرو تصویر اور اس کی بھی منڈی کے ساتھ زیرو کا مطلب جیسے شیر ہے گدہ ہے کتہ ہے انسان ہے بندر ہے منڈی کے ساتھ تصویر دکھے جیسا لینا یہ حرام ہے اگر تصویر جیسے کہ پرانے تصویروں میں دیکھا ہوگا آپ نے کعبے کی کہ ایک آدمی چھتری پکڑا ہوا ہے ایک آدمی منڈی حجر اسود کے اندر ڈالا ہوا ہے لوگ تواف کر رہے ہیں ایسا تصویر لیا منڈی نہیں دکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا سکہ ہے جیم میں چارانے آٹانے اس میں تینی مورتی ہے شیر کی تین مورتیاں ہیں لیکن سجدے کی جگہ رکھے تو وہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے اسے جیم میں رکھنے کی اجازت ہے اور سجدے کی جگہ گر گئے تو بھی ہٹانے کی ضرورت نہیں البتہ یہ گاندی وغیرہ کی تصویر آ جائے سجدے کی جگہ گرے اسے ہٹا کر سجدہ کرنا چاہیے تو بہرحال ایسا نہیں کہ مطلقاً کیامرہ والا فون استعمال حرام ہے اس کیامرہ والے فون سے مسجد کی فوٹو لی جا سکتی ہے کوئی فرنیچر کا کام کر رہا ہے وہ ڈیزین لے کر وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کوئی آرکیٹیک ہے وہ نمونے اپنے کمروں کے اپنے بنگلوں کے اپنے اپارنمنٹ کے یہ سب آج کی بزنس کی ضرورت ہے اس کو کر سکتا ہے گھر کے پلان کو محفوظ کر سکتا ہے باغیچے کی پکڑ سکتا ہے حرام صرف زیرو اور وہ بھی منڈی کے ساتھ منڈی کے بغیر پچھے سے اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ جائز ہے عام دنوں کے اندر محلے میں رہتے ہوئے پرز نماز کسی دوسری مجید میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اگر یہ شریعت کی منیات پر ہو دلوں کا پیسلہ اللہ جاننے والا ہے یعنی مجید کا عبام فاسق ہے فاضر ہے کمیٹی کا چاپلوس ہے اور کمیٹی والوں کو کہنے کے باوجود وہ امام کو نہیں نکالتے وہ داڑی مڈاتا ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے وہ بے حیائی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے یا کہ کوئی نماز غلط طریقے سے پڑھاتا ہے اس بنیاد پر محلے کی مجید چھوڑ کر اگر دوسری مجید میں جا رہا ہے تو وہ جانا ضروری ہے محلے کی مجید چھوڑ کر دوسری مجید جانا ضروری ہے لیکن ذاتی دشمنی کی وجہ سے منجہ عیسیٰ بولا لیا انہیں ہماری کمیٹی کو تٹا پٹا کو بولا لیا ہم نہ ہیڑڑا بولا لیا یہ بول کو اگر جا رہا ہے تو اس پر خدا کا عذاب ہے خدا کی لانت ہے کہ وہ محلے میں رہ کر خدا اسے محلے کی مجید کا جنازہ نصیب نہیں کر رہا ہے حضرات میں نے دارلوں کی شان قلبی بیان کی آج بھی اشارتاً دارلوں کی قابرین کی جو ہے شان میں نے بیان کی ہے الحمدللہ اچھی خاصی مقدار میں کل بھی آپ حضرات نے تعاون فرمایا تھا بہت سارے حباب وقت پر پیسہ نہیں لاتے اگر لائے ہو ہمارے مسجد کے ممبر جناب نواز صاحب جو ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اعتقاب کے اندر بیٹے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کر فطرے کی رقم بنگلور والوں کے لیے پائنٹیس روپیے یہاں کے ذمہ داروں نے مقرر کی ہے فطرے کی رقم بھی نے زکاة بھی ادا کر سکتے ہیں آج کے ماحول میں زکاة یہ چندہ حاصل کرنے والے کچھ چور بھی آ گئے ہیں ابھی بنگلور کے اندر ایک جو ہے سفیر پکڑا گیا تین فرضی رسیدیں اور بڑے بڑے اداروں کے تصدیخات وہ دینے والا تھا اس خدا جانے آپ اس کو زکاة دیں وہ زکاة آدانہ ہو دارلنگ دیومن پکا ادارہ تکابرین کی نشانی اور دنیا کے چپے چپے میں ہرمین میں ان کا فیس تو اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اہل و آیہ رشتہ داروں میں دوست و احباب میں بھی تشکیل کریں یہاں جو ہمارے نباس صاحب ہیں اعتقاب میں ہیں ان تک وہ رقم پہنچا کر رسید کو حاصل کر لیں اور انشاءاللہ رمضان و مبارک کے آخر تک بھی یہ رسید بک رہے گی کوئی فکر کی بات نہیں آج نہیں لائے کل بھی آپ لاسکتے ہیں محمد تبریز بیمار ہے اللہ انہیں سے تو شفا نصیب فرمائے ہماری سربلندی اور کامیابی صرف جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا لیں اور جذب جہاد کے بیدار کرنے میں ہیں ہمارے وہ پرانے بیانات جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ مسلمان کے سربلندی اور اس کی عظمت کا راست جہاد ہی میں ہیں اسلامی جہاد کی نام کے اسیڈی برائے فروخت ہے حاصل کر دے ہوئے جائے حسن حسین ایک کتاب ہے جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کی تمام دعائیں اور یہ وہ کتاب ہے کہ دعاؤں کی کتاب میں اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے گویا دعاؤں کی کتاب میں جیسے بخاری حدیث میں انچا مقام ہے دعاؤں کی کتاب میں اس کتاب کا انچا مقام ہے اسے ہی بھی حاصل کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تقفر لنا سبحانہ رب کا رب العزت والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین